بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم انیس فروری کو ڈسکہ میں الیکشن چوری ہی نہیں ہوا بلکہ پوری قوم نے اسے چوری ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور پکڑ بھی لیا کس طرح آئین قانون اور شفافیت کا جنازہ نکالا گیا کس طرح کھلے آم پولنگ سٹیشنوں کے باہر گولیاں برسائی جاتی رہی اور بے گناہ شہید کر دیئے گئے الیکشن لوٹنے کیلئے عوام کا ناحق خون بہایا گیا یہ میرے بھائی بہنوں سب کچھ دن کے ہو جانے میں ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بیس پریزائیڈنگ آفیسرز قانون کا مزاق اڑاتے ہوئے ووٹ کے ڈبوں سمیت غائب ہو گئے یا وہ غائب کر دیئے گئے یا وہ خود سے غائب ہو گئے اپنی رضا مندی کے ساتھ یعنی ملی بھگت کے ساتھ پھر تیرہ چودہ گھنٹے غائب رہنے کے بعد جب وہ دھن سے نمودار ہوئے تو صرف ووٹنگ کے تھیلے ہی نہیں ان میں موجود بیلٹ اور ووٹنگ کی شرعہ بھی تبدیل ہو چکی تھی یعنی تین سو کے لگ بگ پولنگ سٹیشنوں پہ شرعہ جو ہے ووٹنگ کی یعنی تعداد سمجھنے شرعہ جو کہہ رہا ہوں وہ تقریبا 35 فیصد کے لگ بگ تھی اور ان پولنگ سٹیشنوں پہ جس کے پریزائیڈنگ افسر اٹھائے گئے تھے وہاں پولنگ کی ریشو جو ہے 85 فیصد کے قریب یعنی زمین سے آسمان کی طرف چلی گئی اتنی بڑھ گئی کیا وہ کوئی اور جگہ پہ الیکشن ہو رہا تھا یا واقعی سب الیکشن ایک ہی جگہ ڈسکا پہ ہو رہا تھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ وہ کھلا ثبوت ہے میرے بھائی اور بہنوں جس نے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ووٹ چوری کے تمام منصوبوں کو بے نکاب کر دیا ہے اور عوام کی ادارت میں ووٹ چوروں کو بھی مجرم ثابت کر دیا ہے یعنی ووٹ چور بھی پکڑے گئے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ وہ دھاندلی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر بھی دو دن تک نتائج نہیں آتے رہے یہاں پر بھی چھوٹے سے ایک ہلکے میں تیرہ چودہ گھنٹے الیکشن ریزلٹ روک دیا گیا تو جب آپ سمجھنے کہ الیکشن ریزلٹ رک گیا ہے تو سمجھنے کہ پیچھے چوری ہو رہی ہے ووٹوں کی ذرا بھی اس میں ڈیلے ہو جائے دیر ہو جائے الیکشن ریزلٹ آنے میں تو جان لو کہ پیچھے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہوا اور آج پھر یہی کچھ ہوا ہے ڈسکا میں عوام نے اپنی رائے کا واضح اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ پاکسان مسلم لیگنون کو فتح سے ہم کنار کیا ہے اور اس کے لئے میں ڈسکا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں دوسری سب سے اہم بات یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ الیکشن کمیشن اس زمنی انتخاب میں جو سوالات اب سامنے آئے ہیں ان کا جواب تلاش کرے اور ہر قیمت پہ تلاش کرے انہیں یہ جواب حاصل کرنے چاہیے کہ آخر اس سارے مجرمانہ فیل یا مجرمانہ کھیل کے پیچھے کون تھا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سب لائن پہ لگ کے ایک ہی لائن میں لگ کے سب نے دھاندلی کرانے والوں کا ساتھ دیا کیا چیف سیکرٹری کیا آئی جی پنجاب کیا مقامی انتظامیاں کیا اس پی ڈی سی اور ڈی ایس پی سب نے یہ آخر کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارا کام کی ہے یہ بہت سوچ میں بھی وزیراعظم رہا ہوں ملکہ میں بھی پنجاب کا دو مرتبہ وزیراعظم رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ سب لائن میں لگ کے تو ایک غیر قانونی کام کو کرنا شروع کر دیں ممکن ہی نہیں ہے کس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو اغواہ کیا یہ جاننا پڑا ضروری ہے یا اگر وہ اغواہ ہوئے تو وہ کس انڈرسٹینڈنگ پہ اور یہ انڈرسٹینڈنگ کس نے کرائی اور کس نے جالی ووٹوں سے تھیلے بھرے کس نے ووٹنگ کی شرعہ کو بے حساب بڑھا دیا 35 سے 85 فیصد کر دیا کس وجہ سے چیف سیکرٹری آئی جی پولیس پنجاب یعنی پنجاب کے چیف سیکرٹری آئی جی پولیس پنجاب اور دیگر پنجاب کے اس زلے کے سیالکوٹ کے ڈسکا کے متعلقہ حکام نے الیکشن کمیشن کے حکامات کی پاسداری نہیں کی کیوں نہیں کی ان حکام نے الیکشن کمیشن کے آئینی اور قانونی فرائز کی انجام دہی میں الیکشن کمیشن سے تعاون کیوں نہیں کیا الیکشن کمیشن کے پاس آئین اور قانون کے تحت اختیار موجود ہے کہ وہ تمام متعلقہ حکام اور ذمہ داران کے خلاف سخت تعدیبی قانونی کارروائی کریں اور ووٹ چوری کے مجرمانہ عمل کے مرتقب غداروں کو عوضوں سے برطرف کر کے ان سب کو قرار واقعی سزا دے تاکہ مستقبل میں کسی کو عوام کی امانت میں خیانت کی جرت نہ ہو سکے ووٹ چوری کرنے والے اور چوری کروانے والے اور اس سارے عمل کو کی نگرانی کرنے والے اور پھر سرکاری مرازمین اس سب جرائم کے ذمہ دار ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو پھر عوام کا آٹا عوام کی چینی بجلی گیس پٹرول دوائی روزگار امن سکون سب کچھ چوری ہو جاتا ہے قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کاروائی جلد سے جلد کرے تاکہ ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے یہ ایک نیک کام ہے اور میں الیکشن کمیشن کو پوری قوم کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس نیک کام میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا